ہائے فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس آج کی ہماری گیم ہرشوردن سنگھ جی کے ایک ویڈیو ریکویسٹ کی ہے انہوں نے اس سے بو بی فیشر کی اس گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے کہا تھا جو انہوں نے آفٹر اس ریٹارمنٹ مطلب سن 1992 میں کھیلی تھی ایک کمبیک ٹورنمنٹ یا سیریز یا جو بھی میں ایکزیبیشن میچ پتہ نہیں مجھے کیا تھا وہ لیکن جو بھی تھا اس میں انہوں نے وہ گیم کھیلی تھی اور اس گیم میں اس ٹورنمنٹ میں بو بی فیشر کا مقابلہ تھا بورس سپاسکی سے فرنڈس یہاں میں نے جو گیم سیلیٹ کی ہے وہ 25th راؤنڈ کی ہے اولڈ اس گولڈ بلکل صحیح بات ہے تو آئیے فرنڈس ذرا اس گیم کو چیک کرتے ہیں کہ یہ گیم کس طرح کی رہی تھی یہاں گیم کی شروعات کی بو بی فیشر نے ای4 کے ساتھ تو سیسیلین ڈیفینس یعنی سی فائی بھی یہاں بورس سپاسکی نے کیا نائٹ سی 3 تو نائٹ سی 6 نائٹ اور جی گوز تو ای 2 دن ای 6 دی 4 تو سی ٹیکس دی 4 نائٹ ٹیکس دی 4 دن دی 6 بیشپ ای 3 سکوئر پر تو نائٹ ایف 3 کوئن دی 2 تو بیشپ ای 7 سکوئر پر دن ایف 3 ای 6 اور اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا بو بی فیشر نے لانگ سائیڈ اور بورس سپاسکی نے شورٹ سائیڈ اور اسی بات کی فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں فیشر نے کیا جی فور اور یہاں ان کا اگلا موو بلکل اوویس ہے اس نائٹ کو ڈسپلیس کرنے کا ہوگا تو نائٹ ٹیکس دی 4 یہاں پہلے بلیک نے کیا بیشپ ٹیکس دی 4 دن بی 5 اور اس بی 5 کا مطلب بلیک کا بھی اٹیک یہاں شروع ہو چکا ہے دن جی 5 نائٹ کو اگھٹانا ہی ہوگا تو نائٹ گیا دی 7 سکوئر پر دن ایچ ہو تو بی 4 وائٹ کے نائٹ پر اٹیک بنا تو یہ نائٹ گیا ای 4 سکوئر پر دن بیشپ بی 7 اور فرینڈز اس بیشپ کے بی 7 سکوئر پر آنے کے بعد یہاں بابی فیشر کو ایک ٹیکٹکس نظر آئی not exactly ٹیکٹکس جس ایک چھوٹا سا گین ہے یہاں انہوں نے کیا نائٹ بی 6 آفرنگ نائٹ ایکشنز یا آپ کیا سکتے ہیں کہ ڈیلیڈ میٹریل ایکشنز کیونکہ اگر مان لو یہاں بلیک کریں نائٹ ٹیکس بی 6 تو یہ فری بلکل نہیں ہے یہ نائٹ تو وائٹ یہاں پہلے کرے گا کوئن ٹیکس بی 4 اور یہاں اس نائٹ اور اس کے بعد اس انڈیفینڈڈ بیشپ پر اٹیک ہوگا تو نائٹ مان لو دی 7 سکوئر پر جائے تو کوئن ٹیکس بی 7 and that's it ایک پانڈ کے ایڈوانٹیج کے ساتھ یہاں وائٹ اس گیم میں لیڈ میں ہوگا اور اس سیچویشن میں یہاں اس نائٹ کا ٹیک رکھ پر ہے تو اسی لئے یہاں اس پاس کی نے پہلے اپنے اس نائٹ رکھ کو موک کیا بی 8 سکوئر پر نائٹ ٹیکس دی 7 تو کنگ گیا بی 1 سکوئر پر کوئن سی 7 تو بیشپ دی 3 بیشپ سی 8 فرینڈز یہاں یہ بیشپ سی 8 سکوئر پر ویسے یہاں بلیک چاہتا تو اپنے اس دی کون کو آگے پوش کر سکتا تھا لیکن کوئی نہیں یہاں فشر نے کیا ایچ 5 تو ای 5 بیشپ پر اٹیک بنا تو بیشپ گیا ای 3 سکوئر پر بیشپ ای 6 دوکہ دی گوز تو جی وان ای 5 تو جی 6 اور یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کی انٹرلوکٹ پونڈ سیچوئیشن بننے والی ہے بیشپ گیا f6 سکوئر پر then g ٹیکس ای 7 چیک تو کنگ گیا ہے ch8 سکوئر پر کوئی ضرورت نہیں ہے اس پونڈ کو لینے کی اورڑی یہ پونڈ بلیک کیکنگ کی سیفٹی کرے گا بیشپ جی 5 آفرنگ بیشپ ایکشنز تو بلیک نہیں یہاں کیا کوئنی ای 7 روک جی 3 تو بیشپ ٹیکس جی 5 روک ٹیکس جی 5 اور فرنڈس میرے خیال سے اب بلیک کو یہاں f6 کی آفشن کو ضرور کنسیلر کرنا چاہیے تھا روک پر اٹیک بنانا چاہیے تھا اور اپنا اس جی 7 پونڈ پر ڈیفینس کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا پر بلیک نے یہاں کیا کوئن f6 اور ایسا کرنے کے بعد میرے خیال سے بلیک کی گیم بہت زیادہ میں اچھی تو نہیں کہوں گا روک اٹ ایچ گوز ٹو جی ون جی 7 پونڈ آلڈری کافی ویک ہے کنگ کی پوزیشن ویسے ہی انسٹیبل ہے روک ٹیکس جی 7 آنے کے بعد یہ پرابلم اور کامپلیکٹیڈ ہو چکی ہے اور میرے خیال سے ابھی اسی پوائنٹ پر بلیک کو کوئن f4 جیسی کسی آپشن کو کنسیلر کرنا چاہیے تھا اور فورسولی یہاں کوئن ایکشنز کرانے کی کوشش کرنے چاہیے تھے پر یہاں بلیک نے کیا کوئن f6 تو h6 اور فرینڈز جس بات کا ڈر تھا وہیں یہاں بلیک سپاس کی سکھے ساتھ ہو چکا ہے اب یہاں پر میرے خیال سے وائٹ کا ٹیک کمپلیٹ ہو چکا ہے بس اس کوئن کے g فائل میں آنے کی دیر ہے تو what about this bishop h3 تاکہ وائٹ یہاں اپنی اس کوئن کو ادھر g2 سکوئر پر لا ہی نہ پائے لیکن یہ مو بھی بہت دیرے تک کارکر نہیں ہوا پر جو کچھ یہاں سپاس کی نے کیا اس سے تو وہ bishop h3 مو بھی ٹھیک تھا یہاں انہوں نے کیا a4 کیا ضرورت تھی اس aپون کو آگے بڑھانے کی تو b3 8x b3 8x b3 then rook at f goes to d1 then queen g2 اور فیشر کی پلیننگ complete اب یہاں black کیا کرے what about this quintex h6 کیا وہ h6 pawn کو لے سکتا ہے اگر یہاں ایسے یہ game آگے بڑھتی ہے تو rook g8 چیک ہوگا king takes h7 ہوگا rook g7 چیک ہوگا king واپس h8 square پر جائے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ queen بھی pin ہو سکتی ہے اور further کافی اچھا کوئی gameplay بن بھی سکتا ہے ایک اور check دے کر یہاں rook actions وہ complete کر گئے اس کے بعد یہاں queen pin کی جا سکتی ہے اور black نے یہاں کیا rook f8 لیکن کوئی فائدہ نہیں فشر کا bold move rook g8 چیک تو king takes h7 rook g7 چیک اور شاید یہ h7 pawn تھا یہی فشر کو بچا رہا تھا king گیا h8 square and final move from bobby fisher was h7 اور یہاں اس move کے بعد h7 move دوسری option ہے queen g6 کی یہاں black کو queen ہی گوانی ہوگی تو rook g6 f g6 ہوگا queen takes g6 اور پھر وہی ابھی بھی میں کہوں گا کہ checkmate کی threat ہوگی اور ساتھ کی ساتھ یہاں بیشپ پر بھی attack ہوگا تو rook b7 پر کرنا پڑے گا تو queen takes c6 بچے گا ہی کیا اس game میں rook g7 square پر rook actions offer ہوگا تو rook tex g7 king tex g7 queen nix check king g6 square اور دوسرا rook بھی گیا queen takes f8 تو ایسی frustration position میں آنے سے اچھا ہے اس position پر resign کر دینا friends کمال کی game تھی مزا آگیا اس game کو دیکھ کر جو امید ہے کہ آپ کو بھی ویڈیو پرسند آئی ہوگی آپ لوگ اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور میرے youtube channel chess group کو subscribe زرور کریں آپ کی کمنٹس کا مجھے بہت دن سے آ رہے گا thank you for watching and bye for now